اسلام علیکم میرے نام بلال ہے اور اس ویڈی میں ہم کچھ آپ کے کومنٹس کو میں نے ریٹ کیا اور تھوڑا سبسی کے معنی ساتھ دینے ہی کچھ کروں گا بیسیکلی یہاں پہ جو سریز میں لے کے سیل را ہوں اس ٹائم وہ دراز ڈاٹ پی کے سے آپ ارننگ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ابھی جو سریز کے اندر سب سے جو ٹاپ پہ جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ آپ دراز کے ساتھ اپنی شاپ آپ کس طرح سے اپن کر سکتے ہیں آپ بہت منیوم بجٹ کے اندر بہت افیکٹیو اپنی مارکٹ کے ساتھ سے ڈیولپ کر سکتے ہیں آہ میرے نام بلال اگر اپنی چینل سبکرائب نہیں گئے تو کنڈے آپ چینل سبکرائب کر لیجیے گا فیڈیو کو لائک کیجئے اگر اچھی لگئے تو شیئر کیجئے گا تاکہ یہ نالج جو آپ تک پہنچی ہے وہ دوسرے تک پہنچ جگے تو یہاں کچھ کومنٹ میرے پاس میں بیسیکلی ان کومنٹ کو یہ آنسر کرنے کوشش کروں گا میں نے سوچا کہ میں پہلے ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ یہ آپ کے لئے بہت اور آسانی ہوگا آپ کو سمجھنے میں میں کچھ چیزیں سمجھانا چاہوں گا آپ کو سب سے پہلے میں کومنٹ ریٹ کر لیتا ہوں آپ کے پاس میں سب سے پہلے جو کومنٹ آیا ہے وہ ایک یہ ہے کہ آپ دراز سے کتنا ارن کر سکتے ہیں تو ایک کوششن یہ ہے میرے پاس آپ دراز سے کتنا ارن کر سکتے ہیں اس کے پیرے ریل میں ایک اور آپ سے کوششن کرتا ہوں آپ کتنا سوچ سکتے ہیں آپ جتنا سوچ سکتے ہیں آپ دراز سے اتنا ارن کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے بڑا سوچا ہے یا آپ زیادہ ارنن کرنا چاہ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو ویسی ایفٹ کرنی پڑے گی کیکہ نا ابھی اگر دراز سے اگر آپ ایک ہزار روے پر مت ارن کرنا چاہتے ہیں یا ایک لاکھ روے پر مت ارن کرنا چاہتے ہیں ظاہر سے بات کو ویسی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی تو سمپلی یہ ہے کہ آپ جتنا سوچ سکتے ہیں آپ اتنا ارن کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور مزید اس کو آسانی سے بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ نے ارن ویسے کیلئے کیسے کرنا ہے آپ نے بہت سارے پروڈکس دینی ہیں وہاں پہ آپ نے وہ پروڈکٹ کی آپ مارکٹنگ کو آپ مور افیکٹیف کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے ان کے امیجز بغیرہ میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز کے اندر بقاعدہ آپ سے وہ گیجٹس بھی لے کے شیئر کروں گا کہ زندگی مدد سے آپ جو ہے اپنی پروڈکٹ کے ایک بہترین امیجز دے سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے جو کسٹمہ رہے جو آپ کے وہ دراز دراز کا جو بائے رہ لینے والا پرچیزر ہے اس کے پاس آپ پہ کیا چیز چاہ رہی ہے دیکھیں نا آپ کی کوئی فیزیل پروڈکٹ نہیں جاری ہے اس کے پاس نا آپ کی کوئی تصویر شکل جاری ہے اس کے بعد صرف دو چیزیں جاری ہیں مینری دراز کے پلیٹ فارم کے بعد ایک آپ کی پروڈکٹ کی پکچر سیکنڈ آپ کی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن اور ساتھ میں اگر آپ دیکھنے آپ کی ریٹنگ بغیرہ یہ بھی ہے یہ بات کی باتیں یہ دو چیزیں میں ان کے پاس جاتی ہیں تو آپ کی پروڈکٹ کے اگر جتنی اچھی ایمیج ہوگی ڈسکرپشن جتنی زبردست ہوگی اور پرائس ساتھ ساتھ میں جتنی زبردست ہوگی اس کے ساتھ اگر ایک اچھی آہ اسٹینڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے نا وہ سیلنگ بڑھے گی تو بیسیکلی اسimaan سے دراز میں اگر آپ ایک پروڈکٹ شیل کرتے ہیں آپ دس پروڈکٹ چیل کرتے ہیں ہندر پروڈکٹ سیل کرتے ہیں آپ آنڈیڈ پروڈکٹ سیل کرتا ہیں اگر آپ کی دس پروڈکٹ سیل ہوں آپ کی پندرہ بیس پچاس ہوں میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں یہی بتاؤں کہ اپنے سیلنگ کے ساتھ سے بڑھانی اپنے کیا اگرام کرنا ہے تو بسیکلی یہ ہے کہ آپ جتنا چاہیں آپ اتنا آئرن کر سکتے ہیں دراز سے اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچ کو مطلب بہت زیادہ آپ جتنا سوچ سکتے ہیں آپ آئرن کر سکتے ہیں آہ دیکھیں آہ سیکنڈ کوشن جو میرے پاس ہے میں ریٹ کرتا ہوں جب سارے پروڈکٹ بس آلیڈی ہیں تو آپ سے لوگ کیوں بائی کریں گے بہت اچھا کوشن ہے سائیڈ سے بات ہے یہ آلیڈی آپ دراز میں آل موسٹ آل جیز آہ سبسیز آئیویلیبل ہیں آہ اسی کوشن ہے میں آپ سے کوشن کرنا چاہوں گا آج جو ہے مارکٹ میں نکلے ہیں اور آپ نے ایک زیادہ پر اپنے لیے ایک ایت اپڑے لینے ہیں ڈریسس لینے آپ اپنی بڑی ایک جو ہے وہ مارکٹ میں نکلے ہیں اب اب خود اپنے آپ کو دیکھیں آپ ایک شاپ میں جاتے ہیں دوسری میں جاتے ہیں تیسری میں جاتے ہیں کسی سے آپ کیوں بائی کرتے ہیں حالانکہ سب کے پاس پوری ایک بڑی مارکٹ ایک کپڑوں کی سب سیل کر رہے ہیں سب سیل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اور موسٹ سب کے پاس جو واریٹیز ہیں وہ سیمیلر ہیں چلیں واریٹی بیلگ ہو سکتی ہے لیکن ہمیں سیمیلر ہیں لیکن آپ کسی کے پاس سے کیوں پرچیز کرتے ہیں تو تھوڑا سا اور آپ جہن کریں گے لگائیں گے اس پر دیکھیں گے دیکھیں اسے پروڈک کولٹی نمبر ون نمبر ٹو آہ اس کے پ ایسے پرمیونکیشن اس کے ساتھ جو آپ کو سیل کر سیل ہے ریسزت کسی کا مینڈکیٹ ہوگی ہے اور مین جس پہ ہم پاکستانی پاکستانی سب زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ ہے اس کی سلام کی کی اس کی پرائز جو ہے وہ میٹ کرتی ہے نہیں کرتی میرے بجٹ سے اگر ایسا ہے تو پھر ہم جاہر سے بات ہے ہم یہ تب ہی ہم اس سے وہ چیز لینا چاہیں گے آلیڈی ہم نے خود جو ہے نا یک دیکھیں جو ایک بائر ہے اس کو ہم نے خود وجہ دینی ہوئی کہ وہاں پاس آئے میں آپ نے ڈسکرپشن سب ارزت کرنی ہے آپ نے پرائیس جو ہے نا وہ آپ نے بہت تھوڑے تو نہیں رکھنے لیکن اتنا ہے کہ آپ بالکل لو مارجن پر رکھیں اس کی وجہ میں بتا ہوں کہ نیکس اسی سے ریلیونٹ ہے تو تھرڈ کوشن مرے پاس ہے پرائیس لیس رکھوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا بسیکلی کومنٹ کے سارے کوشن میں یہاں پہ ان کو آنسر کر رہا ہوں دیکھیں پہلے تو آپ ہم یہ سمجھے ہیں کہ دراز سے جو ہم ارننگ کر رہے ہیں یہ ہم نے دراز سے ایک دن میں ارننگ کرنی ہے یا لائٹ ٹائم یا لانگ ٹائم لے کے چلنا ہے پہلے تو ہم یہ ذہن میں رکھیں تو ظاہر سے بات ہے آپ کو یہ سب کا آنسر یہ ہو کہ ہمیں دراز کی جو ارننگ ہے اے دراز کا جو سیٹ اپ ہے اس کو میں لانگ ٹائم لے کے چلنا چاہوں گا اچھا جب لانگ ٹائم آپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ایک ہی کسٹومر سے کیوں امیر بننا چاہیں گے جائیٹ سی بات ہے میں اس کی جیمبل نہیں ہوں سمجھنا ہے سانی سے کہ آپ کو جو ہے آپ نے کمانے ہیں ایک ہزار روپیہ فائدہ پروفٹ لینا ہے تھاؤزن روپیز میں بلکل مینیوں میں بات کروں تھاؤزن روپیز پروفٹ لینا ہے اس کے دو حل ہیں ایک حل کیا ہے نمبر وان کہ آپ ایک کسٹومر کو جب سے پروڈک سیل کریں تو آپ جو ہے چار پروڈک چار کسٹومر کو پروڈک سیل کر دیں اور اس کا پروفٹ کیا ہے ٹو ففٹی فٹی روپیز 2.500 روپیہ آپ پروفٹ لینا ہے ایک کسٹومر سے 2.500 پروفٹ لینا ہے دوسرے کسٹومر سے 2.500 پروفٹ لینا ہے تیسرے کسٹومر سے تو یہ چار جار کسٹومر آپ کے پاس ہو گئے اور آپ کے مطلعات فٹی ش requires پروفٹ کو جو مارجن گھا جو لیول تھا وہ خ name سا . ایک یہ حل ہے دوسرا حل کیا ہے اپ نے کیا کرنا ہے کہ وہی خ iran کرنا ہے لیکن کیا کہ آپ نے چار کو بیچتے کی وضائح انکو 10 کو بیچ دیا اب جب دس کو بیچا تو سب نے جو ہنڈیڈ رویز آپ نے ان سے ہنڈیڈ ہنڈیڈ رویز پروفٹ لیا سو سو رویے تو یہ بھی تھاؤزن ہو گئے تو بیسیکلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ مارجن جب آپ لو رکھیں گے تو آپ کی سیلنگ اتنی ٹاپ پر ہوگی جب سیلنگ آپ کی زیادہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کا پروفٹ کا جو ہے وہ مارجن بلکل لیول پر رہے گا یہ نہیں سوچیں کہ اگر ہم نے جو ہے نا زیادہ پروفٹ رکھ کے بیچنا ہے آپ بلکل جب آپ دیکھیں آپ نے سیل بڑھانی ہے اور پروفٹ کم رکھنا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کی جو مارگیٹ کی ریٹنگ کو بڑھائیں گی آپ کی پوزیٹیوٹی مارگیٹ کے اندر بڑھائیں گی آپ کی جو ہیں اپیرنس مارگیٹ میں بڑھائیں گی کہ ریٹ بھی سہی ہے پروڈک بھی سہی ہے لیکن جہاں دوسرے لوگوں کی چار پانچ دس پروڈک سیل ہو رہی ہیں وہیں آپ کی بیس پچاس پروڈک سیل ہوں گی آپ کا پروفٹ مارجن تھوڑا ہے آپ دس روپے کم رہے ہیں لیکن آپ پچاس سے پچاس کسٹومر سے دس روپے لے رہے ہیں اور دوسرے لوگ بیس روپے کم رہے ہیں لیکن وہ کچھ کسٹومر سے بیس کسٹومر سے لے رہے ہیں تو آٹومیٹیکنی ظاہر سے یہ باتیں دیکھیں نا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا فیکٹ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دراز پہ جب چیز سیل جب آپ سیلر بنے نا تو تھوڑی زہر کے لیے آپ اپنی پروڈک اپنے سامنے رکھیں اس طرح کہ یہ پروڈک میں لینا چاہتا ہوں ایزا مارکٹ میں جا کے باہر تو مجھے یہ پروڈک کیسے چاہیے اچھا مجھے جیسے چاہیے جب میں باہر بن کے سوچوں گا نا کہ یہ پروڈک مجھے کیوں چاہیے کیسے چاہیے تو آٹومیٹیکنی میں اس پروڈک کو ایسا بنا کے لاؤں گا ایسی سیٹنگ پہ لے کے آنگا کہ وہ کسی بھی لینے والے کے لیے جو نا اٹریکٹیو ہوگی مثال کہ میں اس کے طور پر اگر مجھے ایک پروڈک لینی ہے تو مجھے کالٹی پروڈک چاہیے اچھی پروڈک چاہیے مجھے وہ ڈیمیج نہ ہو وہ خراب نہ ہو یہ تو میں جو پروڈک سیل کر رہا ہوں وہ بھی ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے پروڈک جو شاہی ہے مجھے اس کی جو پرائز ہے اس کے جو ٹوٹل چارجز ہیں پروڈک کے ہیں وہ بالکل مجھے ایک مناسب چاہیے مجھے اتنے زیادہ ہائی مارجن کا نہیں چاہیے پروڈک آپ نے اس پرائز کو مینٹین کرنا ہے تو آٹومیٹکلی جب آپ کالٹی پہ جب آپ پرائز پہ جب آپ پیکنگ پہ جب آپ ریٹسپونس ایسا کریں گے تو جو بائر ہوگا جو آپ سے لینے والا پرچیزر ہوگا وہ آٹومیٹکلی آپ کو ضرور لے گا سیئر سی بات اتنے سارے لوگ ہیں جب وہ چار چھے لوگ کے پاس دیکھیں سیم پروڈک آپ کے جو ہے نا وہ ریٹنگ بھی اچھی ہوگی آپ کے جو ہے وہ پرائز تو لو ہوں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک کو سیل نہیں کر رہا ہوں اور میرے پاس جو جو پیچھے ہول سیل میں جو میں نے سمان رکھا ہوا ہے اپنے پاس جو میں نے ایک مٹیریل رکھا ہوا ہے وہ میرے پاس لیمیٹیڈ نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک کچن گیجٹ سیل کر رہے ہیں مثال ایک بال سیل کر رہے ہیں جو کچن میں ایک بال ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس مثال کے طور پر دس رکھے ہوئے ہیں تو یہ دس جو ہیں وہ آپ کے پاس آخری دس نہیں ہیں اچھا اگر آخری دس ہونا تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ آخری بار یہ آخری دس ہیں تو آپ اس کو ہائی مارجن پر سیل کریں لیکن آپ کو پتا ہے کہ دس ختم ہوں گے میں مارگٹس آ کے اور لے آوں گا وہ دس ختم ہوں گے میں سو اور لے کے آوں گا میں ہزار اور لا سکتا ہوں جب کوئنٹیٹی کی کمی نہیں ہے تو آپ لو مارجن پر سیل کریں لیکن سیل کو بڑھائیں سیل آپ کی بوسٹ پر ہونی چاہیے چاہے آپ مارجن تھوڑا رکھیں جب ایک ہزار چیزیں بسو چیزیں آپ کی شاپ سے سیل ہوں گے تو مارجن تھوڑا تھوڑا ہوگا تو آپ کو جو پروفٹ کا ریچو بلکل زبردست ہو جائے گے جیسے آپ چاہ رہے ہوں گے نیکسٹ کوششن جو ایک بسیکلی دراز کی طرف سے مجھ سے کوششن یہ کیا گیا ہے کسی کو وہ تھا کہ پیکیجنگ مٹیریل نہیں ملتا وہ کہتے ہیں ان کا کوششن یہ تھا کہ کسی اور جس کے لیے میں آرڈر کروں تو وہ فوری جو ہے وہ ٹائم پہ پہ پہنچ جاتی ہے ریسیب ہو جاتی ہے ڈیلیور ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی میں نے دراز پہ جو ہے مٹیریل وہ کیا پیکیجنگ مٹیریل میں نے آرڈر کیا وہ نہیں ہوا اس پہ میں آئی تنگ یہ ہی کہوں گا کہ اب دراز سے کانٹیکٹ کریں مجھے تو میں نے تو مدب باکس بھی منگ آئے ہیں کئی بار میں نے وہ ان کے پیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی آرنج کرتے ہیں ریلیز نیو ریلیز کیا وہ بھی میں نے منگوا آئے ہیں میں نے ہر چیز مگے وہ بلکل ٹائم پہ مجھے ملی ایسا ہے نہیں لیکن اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو وہ سٹارٹ اپ میں ہو سکتا ہے کہ دراز دراز دن با دن وہ اپنے آپ کو بڑا ایک اچھے اس پہ لے کے آ رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دراز سے آپ ای میل کر سکتے ہیں ان کو آپ جو ہے فون کر سکتے ہیں آپ ان کے ویئر آسوز میں جا سکتے ہیں کسی بھی اگر آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہ دراز سے آفیس ہمارا جا سکتے ہیں آپ اگر آپ چلیں آپ جانا بھی نہیں چاہتا تو ایک آپ کسی اور آئی ڈی سے ان سے وہی چیز مٹیئیل آگر کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ آپ کی سلوشن ہو جائے گا ادھر وائز ایسا کوئی مسئلہ ہے دراز دیکھیں ایک چیز مسئلہ کیا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں میں ایک اور جز آپ سمیں پلیئر کرتا تھے ایک ہوتا ہے project एक होताई perform Kenneth को एक वर्ड को भीड़ होता है वो खता मचाता प्लिट फार्म की आ ओता है लोगों ने आ कि अपना roll जो है रो खरेक्टर प्ले करक्यों करना ओता है तो automatically प्ले होती चलिए आती चुर्छत ब्राज़ ग्यांए एक چیزوں کو پروڈکٹ کو پروموٹ کریں ان کو اور اچھی سیلنگ کی طرف لے کے جائے تو بیسیکلی ان کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کریں صحیح سے بات جب وہ اچھی چیزیں دیں گے دراز انہا آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹاپ پہ لے کے جائے گا ان کی سیلنگ کو بڑھائے گا اچھی ریٹنگ آگے پبلک انہیں ایک اچھی ریٹنگ دے گی سیمپلی ایسا ہی ہے آپ جو دراز کو پتا ہے کہ جو سیلر ہیں وہی دراز کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ سیلر لوگ ہی دراز کے اصل جو ہیں وہاں پہ ان کا کنٹنٹ ہے وہاں پہ سیلر کو جو ہے فل سپورٹ دینا یہ دراز کہتے ہیں کہ یہ ایک بلکل پرارٹی لسٹ میں ہے تو آپ ان سے کنٹیک کر سکتے ہیں ایہوپ میں آپ کو میری ویڈی اچھی لگی ہوگی ہے آپ کو کوئی اور کوششن آپ بلکل کوششن کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ نیکس ویڈ کمنگ ویڈیز لے کے آتا رہوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور ارننگ کے سورس کا آئیڈیا اگر کوئی کہنا چاہ رہے ہیں کسی بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کومنٹ میں کر سکتے ہیں آپ کے اگر آپ کچھ ایک 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 سی طرح کیس سٹیڈی چاہ رہے ہیں کہ اگر اتنے بجٹ روپیز ہیں تو میں کیا کرنا چاہوں یا بزنس میں کیا کرنا چاہوں یا میرا مائنڈ اس طرح سے کہتا ہے لیکن میں اس طرح سے چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں پبلک سوسائٹی ان کا جو ہے وہ بہیوئیر کچھ اور طرح کا ہے تو بالکل آپ مجھے کمنٹیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سیلوشن دینے کے پورے کوشش کروں گا اور تھانکیو ویڈیو ویڈیو کرنے کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی